دیئر اسٹوڈنٹس یوجی سینیٹ سبجک اردو یونٹ نائن اردو کے عدوی دبستان ادارے اور تحریکات رجحانات اس یونٹ کا ہم متعلق کر رہے ہیں اب تک ہم نے دبستان دہلی دبستان لخنو فورٹ ویلیم کالیج دلی کالیج دارت ترجمہ عثمانیہ اردو میں اسلاح زبان کی روایت اردو میں احام گوئی اور اردو عدب میں رومانی تحریک اس کا متعلق ہم نے کیا ہے آج ہم علیگرد تحریک کو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ تحریک علمی اعتبار سے تاریخی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے بہت ہی اہم ہے اس سبب سے میں چاہوں گا کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اس یونٹ کو سمات کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر سال سوالات پوچھے ہی جاتے ہیں علیگرد تحریک کا تعلق ہماری تحذیب سے ہے ہماری تاریخ سے ہے علیگرد مسلم یونیورسٹی سے ہے گازی پور کی سائنٹیفک سوسائٹی سے ہے ترجمہ نگاری کا کام اس کے ذریعے سے پروان چڑھتا ہے یہاں پر آپ کو ڈپٹی نظیر احمد نظر آ جائیں گے مولانا الطاف حسین حالی ہے شبل نومانی ہے اور سید سلمان ندوی ہے محسن الملک ہے وقار الملک ہے اس طریقے آگا خان ہے بہت سارے احباب یہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گے تو پڑھنے سے تعلق رکھنے والا یہ موضوع ہے دلچسپی کا باعث ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا یہ موضوع جس کا ٹائٹل ہے علیگر تحریک اب دیکھیں آپ نے یونٹ نمبر نائن جب سے میں نے پڑھانا شروع کیا ہے صرف عدبی نقطہ نگاہ سے پڑھانے کی وجہے ہم نے حد تل امکان یہ کوشش کی ہے کہ تاریخی اعتبار سے سماجی اعتبار سے معاشرتی اعتبار سے مکمل خد و خال کو سامنے رکھتے ہوئے پس منظر اور پیش منظر کے مطابق آپ کو کوئی بھی موضوع پڑھایا جائے اب علیگر تحریک علیگر تحریک کے پیچھے بھی آپ کو ایک طویل تاریخ نظر آئیں گی جس کے بنیاد پر یہ سوچ یہ خیال یہ جذبہ پروان چڑھا ہے علیگر تحریک اگر آپ کو مکمل طور پر سمجھنا ہے تو ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی یا پھر انقلاب اٹھارہ سو ستاون کا پس منظر آپ کو سمجھنا ضروری ہے جنرل بخت خا کے ایک سپاہی منگل پانڈے کے ذریعے سے کارتوس کا معاملہ پروان چڑھتا ہے اور پھر وہ مکمل جنگ آپ دیکھتے ہیں آپ نے یقیناً تاریخ کی کتابوں میں وہ واقعہ پڑھ رکھا ہوں گا کہ انگریزوں نے کارتوس پر گائے اور سور کی چربی ملا کر اس کا ایک لیب بنایا تو اس کا استعمال ہندوستانیوں سے کروایا جاتا تھا ہندوستانی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس کارتوس کے استعمال پر ازتراب فیل جاتا ہے کیونکہ گائے ہندووں کے نزدیک مقدس ہے اور سور مسلمانوں کے نزدیک حرام ہے اور جنرل بخت خا کا وہ چھوٹا سا سپاہی جسے آج ہم منگل پانڈے کے نام سے جانتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو ایک چنگاری بپا کی گئی تھی وہ شولہ جوالہ بن کر سامنے آتی ہے پھر نانا تاتیا ٹوپے ہے رانی لکشمی بھائی ہے اس کے بعد ہندوستان کے مختلف حکمرہ مگلیہ سلطنت کے پرچم تلے جمع ہو جاتے ہیں اور اس پرچم کا فریرہ بلند ہوتا ہے لال قلعے کے بہادر شاہ زفر کے ذریعے سے مگر افسوس اٹھارہ سو ستاون کا وہ انقلاب ناکام ہو جاتا ہے بہادر شاہ زفر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے وہ شہزادہ وہ حکمرہ جو کوہنور سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھنے کا عادی تھا اسے بیل گاڑی پر بٹھا کر رنگون بھیجا جاتا ہے اور جب دسترخان پر ناشتے کے لیے بادشاہ بیڑھتا ہے تو اس کے سامنے اس کے بچوں کے سروں کا ناشتہ پیش کیا جاتا ہے یہ صورت حال تیسن اٹھارہ سو ستاون میں دلی کی جامعہ مزید سے لے کر لاہور تک جتنے درخت موجود تھے ہر درخت کے اوپر کسی نے کسی عالم کسی نے کسی فاضل کسی نے کسی مفتی کی لاش فاسی کے فندے پر لٹکی ہوئی نظر آتی تھی جائداتوں کو ضبط کر لیا گیا ان کی ملکیت کو ہڑپ کر لیا گیا انہیں گولیوں کی نظر کر دیا گیا صرف انہیں ہی نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ کو تہتے کر دیا گیا یہ پس منظر تھا یہ صورت حال تھی اور ایسے پس منظر میں علی گرد تحریک دیکھنے کو ہمیں ملتی ہے تو یہ تمام تر اسباب و محرکات ایک ایسا گڑجوڑ کا کام کرتے ہیں جو سرسید احمد کے فکر اور خیال کو ایک نقطہ فرام کرتے ہیں اور وہ نقطہ آج ہمیں علی گرد تحریک کی صورت میں یا علی گرد مسلم و انیورسٹی کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اٹھارہ سو ستاون کو سمجھنے کے لیے یا علی گرد تحریک کو سمجھنے کے لیے آپ کو گدشتہ دس بیس تیس پچاس سالوں کی تاریخ کا متعلق کرنا ہوں گا کیونکہ اٹھارہ سو ستاون ایک ایسا سال ہے جس کے سو سال پہلے آپ کو یہ سب کچھ نظر آ جائیں گا یہاں پر آپ کو دبستان دہلی دبستان لخنو فورٹ ویلیم کالیج دلی کالیج دارت ترجمہ عثمانیہ اردو میں اسلاح زبان کی تحریک اردو میں ایہام کوئی اردو میں رومانی تحریک یہ سب آپ کو یہاں پر اٹھارہ سو ستاون سے پہلے پہلے نظر آ جائیں گی ہاں اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو نوے سال کا عرصہ ہے یعنی کہ انیس سو سیتالیس تک کے جو عرصہ ہے وہ بھی آپ کو ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہوا ملے گا کیونکہ آج ہے انیس اگست اور آپ نے پندر اگستوں کو یقیناً یوم آزادی کے حوالے سے لیکچر سنے ہوں گے کتابوں کا متعلق کیا ہوں گا اور وہ تمام تر چیزیں آپ کو یہاں نظر آ جائیں کیونکہ اس کے بعد آپ جو پڑھنے والے ہیں ابھی تو آپ ترقی پسند تحریک پڑھیں گے حلقہ عرباب زوق پڑھیں گے یہ دونوں میں آپ کو آزادی یعنی کہ انیس سو سیتالیس کی تاریخ دیکھنے کو ملیں گی پھر اس کے بعد میں آپ جدیدیت پڑھنے والے اور ماہ بعد جدیدیت پڑھنے والے تو جدیدیت کا جو دور ہے وہ تقریباً انیس سو اسی تک کے دور ہے اور انیس سو اسی کے بعد کا جو دور ہے وہ ماہ بعد جدیدیت کا دور کہلاتا ہے اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ مکمل توجہ کے ساتھ اس سیشن کو آپ سننے کی کوشش کیجئے کیونکہ یہ صرف عدب نہیں ہے یہ ہماری تہذیب ہے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہمارا ماضی ہے اور ماضی کے جھرکوں سے اقتصاب فیض حاصل کرتے ہوئے ہم اپنے حال کے شامیانے کو منور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہاں پر ہم آغاز کرتے ہیں علیگر تحریک کا اور انیس سو سیتالیس سے پہلے یا اٹھارہ سو ستاون کے آس پاس جو پورا نقشہ ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوں گا اب یہ گلامی کی دستک جو ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی یہ گلامی کا جو ہاتھ یا گلامی کا جو شکنجہ ہمیں کسنے کے لئے تیار تھا صوبہ بنگال کی جو نواب تھے نواب سراجد دولہ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ انگریزوں کی نیت وہ درست نہیں ہے لیکن نواب سراجد دولہ ہے یا پھر ٹیپو سلطان ہے یا پھر حیدر علی ہے یا دیگر حکمرہ ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ مختلف جہاز سے پڑھنے کے ضرورت ہے ہم کسی کو مصنف کے طور پر پڑھتے ہیں کسی کو ناویل نگار کے طور پر پڑھتے ہیں یا کسی کو صرف نواب کے طور پر پڑھتے ہیں لیکن جب تک ہم ان کی مکمل زندگی کا احاطہ نہیں کریں گے موضوع سے انصاف نہیں ہو سکتا تنانچہ سراجد دولہ نے سن سترہ سو ستاون میں دیکھیں کہاں ہم پہنچ گئے ہیں ہم نے آغاز کیا تھا اٹھارہ سو ستاون سے ہم سو سال پیچھے چلے گئے ہیں یہ لکھنے میں آپ کو ایک لین معلوم ہو رہی ہے لیکن اس ایک لین کو گزرنے کے لیے ایک صدی کا عرصہ لگا ہے سو سال کا عرصہ گزرا ہے اور وہ سو سال بہت تکلیف دے تھے کتنے تکلیف دے تھے یہ میں آڈڈی ان تمام لیکچرس میں اس کی جانب اشارہ کر چکا ہوں تو سترہ سو ستاون میں پلاسی کے میدان میں آپ کو وہ نواب سراجد دولہ نظر آتا ہے اور وہ کمزور ہو چکا تھا کیونکہ ایشٹ انڈیا کمپنی نے جو ہے وہ صرف تجارت نہیں کی تھی انہوں نے اپنے سازش کے ذریعے سے اپنی کمپنی کا تانہ بانہ بوجہ تھا سام دام دنڈ بھیڑ ہر چیز اس نے استعمال کی تھی اور رابٹ کلائیو جو ہے وہاں پر سرفراز ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد سترہ سو چو سٹ یعنی محس سات سالوں کے بعد نے انگریز تاجیز بنگال کے بعد بحار اور اس کے آس پاس کی علاقوں پر بھی کابیس ہو جاتی ہے پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ سترہ سو سڑ سڑ میں اب یہاں پر آپ کو ایک حیدر علی نام کا مرد کلندر نظر آتا ہے جنہوں نے انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوا دیئے تھے اور ان کے بعد ان کا بیٹا ان کا جانشین سلطان ٹیپو وہ آپ کو نظر آتا ہے جو انگریزوں کو للکار ترہ للکار ترہ بلاخر سترہ سو نینیانوے میں وہ بھی شہید ہو جاتا ہے اپنوں کی سازش کی بنیاد پر اور اس دن انگریزوں نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے وہ ٹیپو سلطان جس نے کہا تھا کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی طرح ایک دن کی زندگی گزارنا اور جس کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں جب میں نے آپ کو فورٹ ویلیم کالیج پڑھایا تھا فورٹ ویلیم کالیج کا جو یوم تاسیس ہے وہ ٹیپو سلطان کے نام سے منصوب کرنے کے لئے منصوب کرنے سے مراد یہ بتانے کے لئے کہ اس دن ہم نے سلطان ٹیپو کو شہید کیا تھا تاریخ کو تبدیل کیا جاتا ہے فورٹ ویلیم کالیج اگر آپ نے وہ لیکٹر نہیں دیکھا ہے تو دیکھ لیجئے گا میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا یہ جو دس موتی ہے جو بکھرے بھی آپ کو معلوم ہو رہے ہیں جو سلیبس سے آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے جیسے جیسے ہم پڑھتے جائیں گے وہ ایک ہار کی معنی آپ کو معلوم ہونے لگیں گا اور وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوں گا انشاءاللہ تبارک تعالی تو سترہ سو نینیانوے میں ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے ڈاکٹر اقبال کا یہ شیر آپ نے یقیناً پڑھا ہوں گا کہ کس طریقے سے میر جعفر اور میر صادق نے جو ہے ہندوستان کو کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی اور یہ ہر جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے میر جعفر اور میر صادق اب یہاں پر آگے بڑھتے سترہ سو نینیانوے کے بعد بڑھتے کیونکہ فورٹ ویلیم کالج کا تذکرہ ہو چکا ہے فورٹ ویلیم کالج اٹھارہ سو میں بنا دیا گیا تھا اب ایسے میں فورٹ ویلیم کالج کے ذریعے سے انگریز کیا کرنا چاہ رہے تھے ہندوستانیوں کا دل جتنا چاہ رہے تھے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں لیکن فورٹ ویلیم کالج کا مقصد کیا تھا یہ میں فورٹ ویلیم کالج جب آپ کو پڑھایا تھا وہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو دیکھا تھا سمجھا تھا کوشش کی تھی اس لیکچر کو بھی آپ ضرور دیکھیں گا ضرور سنیے گا یقیناً آپ نے سن رکھا ہے لیکن جو نئے ایڈمیشن ہیں جنہوں نے بعد میں ایڈمیشن لیا ہے ان لوگوں کے پاس ابھی وقت ہے وہ ان لیکچرز کو بھی سننے کی کوشش کریں اب یہ سارا احوال یعنی فورٹ ویلیم کالج بن گیا ہے اس کے بعد میں دلی کالج بن چکی ہے اور پھر اٹھارہ سو ستاون کا وہ سارا پس منظر ہے کرسچینٹی کا وہ تصور ہے ان کے اورینٹلیسٹ جو ہے ان کے مولگین جو ہے جو کچھ کرتے ہو دلی کالج میں ہم نے جو ہے وہ سب کچھ پڑھ رکا ہے اور اس کے مابین بھی بہت کچھ ہوتا ہے یہ تو بس ایک دو پوائنٹ ہم نے لکھے ہے ان کے علاوہ بھی بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں بہت ساری مہمات ہوتی ہے بہت ساری سازش رچی جاتی ہیں اور ان سب کے بعد میں پھر جو ہے برائے راست برطانیہ کا تسلط ہندوستان پر قائم ہو جاتا ہے لیکن ایک دور اندیش ایک درویش صفت انسان جو ہے سرسید احمد خان کی صورت میں وہ ہندوستان میں موجود تھا انہوں نے دیکھ لیا تھا انہوں نے جان لیا تھا اور انہی کے ذریعے سے علیگر تحریک کی شروعات ہوتی ہے در حقیقت سرسید احمد خان کا مشاہدہ کافی وسیع تھا انہوں نے ہر شعبے کی خامیوں اور خوبیوں کا انتہائی گہرائی اور گرائی سے متعلق کیا اور انہوں نے یہ جانا انہوں نے یہ سمجھا کہ نہ صرف مذہب بلکہ عدب سیاست تعلیم معاشرت اور دگر علوم و فنون کے مسائل کو سمجھتے ہوئے اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے سرسید احمد خان نے قوم کو بیدار کرنے کے لیے انگریزی زبان سیکھنے اور مغربی علوم کی حصول پر زور دیا وہ وقت کتنا مشکل ترین وقت تھا جس وقت میں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل تھا ان کا اردو پڑھنا ہی مشکل تھا ایسے وقت میں انگریزوں کی زبان بولنا وہ انگریز جو ہم پر تسلط قائم کر چکے تھے جو ہمارے ہم پر حاکم بن چکے تھے جن سے نفرت انتہائی شدید درجے کو پہنچ چکی تھی ان کی زبان سیکھنے پر قوم کو بیدار کیا سرسید احمد خان نے اور ترجمہ نگاری کے لیے انہوں نے گازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد ڈالی اب سائنٹیفک سوسائٹی کا تذکرہ میں نے کہاں پر کیا تھا جب میں یہ پوائنٹ نمبر فائیو پڑھا رہا تھا داروت ترجمہ عثمانیہ تب میں نے ذکر کیا تھا انگریزی زبان کی عالی علمی تہذیبی اور سائنسی کتابوں کا ترجمہ کیا جانے لگا اب کیا کیا بنیادی محرکات ہیں کیا کیا بنیادی محرکات ہیں علیگرد تحریک کے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں پہلا پوائنٹ تھا انگریزی تعلیم سے رغبت پیدا کرنا انگریزی تعلیم سے رغبت پیدا کرنا دوسرا تھا جدید فکر نو کی افعام و تفہیم جو بھی نئی فکر آ رہی تھی اس کی افعام و تفہیم اس کو سمجھانا تیسرا تھا سائنسی علم و فلون کو فروغ دینا اوپر ہم نے دیکھا نہ صرف مذہب نہ صرف عدب بلکہ جدید علم و فلون کو فروغ دینا اور بہمی تعلقات کو مربوط و مستحقم کرنا آپس میں ٹکڑوں میں تقسیم ہونی کی وجہ اپنے آپ کو شٹرونگ کرنا مضبوط کرنا اور آگے بڑھنا اب یہاں تک کہ آپ بتائیے کیا کسی پہلو کو سمجھنے میں دشواری ہے نہیں ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے اور آلیگرہ کے حوالے سے اور بھی تفصیل دیکھیں گے اب تک میں آپ کی کمنٹس دیکھ لیتا ہوں جن احباب نے سلام کا ہے والیکم السلام جی شرکیہ مشغات آپ کے یونٹ ٹیس اس فرائیڈے سنڈے سے مسلسل شروع ہو جائیں گے جی زبیلہ بھائی ستاون میں پلاسی چو سڑ میں بکسر اور بھی بہت سارے معاملات تھے چونکہ ہم نے علیگرہ تحریک پڑھنا ہے تو صرف اشارے کنائے میں ان چیزوں کو دیکھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے آگے بڑھتے ہیں بنیادی محرکات آسان ہے پہلی چیز انگریزی تعلیم سے رقبت پیدا کرنا کیونکہ یہی پر ابھی ہم نے دیکھا کہ سرسید احمد کان نے انگریزی زبان کے سیکھنے اور مغرب علوم مغرب علوم مشرق کیا ہے مغرب کیا ہے میں اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ نقشے کی مدد سے آپ کو سمجھا چکا ہوں تو انگریزی تعلیم پھر جدید فکرنوں کی فارم سب سے پہلے سرسید کا جو خیال ہے وہ بھی تو جدید فکر ہے انگریزی تعلیم اس کو سمجھانا اس کی وضاحت کرنا اور اس دور میں انگریزی تعلیم سے رقبت پیدا کرنا وہ اتنا آسان نہیں تھا اسی کے ساتھ میں سائنسی علوم و فرون کو فروغ دینا بہامی تعلقات کو مربوط و مستقم بنانا کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سے انگریزیوں نے مسلسل ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولیسی پر اپنا پولیسی بنائی تھی تو اس کے تحت لوگوں کو ملا جلا کر رکھنا وہ کافی کٹھن تھا وہ کافی مشکل تھا اس سبب سے بہامی تعلقات کو مربوط و مستقم بنانے کے لیے کوشش کی جانے لگی میں ان پہلوں پر اس وقت ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ یہاں پر بہامی تعلقات کو مربوط و مستقم بنانے کے لیے کیوں انہوں نے یہ مقصد منتخب کیا تھا کیونکہ بہت سارے مسائل اس وقت تو ہو چکے تھے ایک نظریہ نیچری کا نظریہ نکل کر آیا تھا جس پر علماء کرام نے فتوے بھی لگائے تھے اور وہ تمام تر چیزیں آپ علماء کرام سے مسجد میں مدرسے میں بیٹھ کر پوچھ لی جئیں گا ہم یہاں پر محرکات کو اور عدوی نقطہ نظر سے سرسید احمد خان کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے میں صرف انہی باتوں پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان باتوں پر گفتگو کر سکوں اس کے لیے کسی عالم کہونا کسی فاضل کہونا تاریخی نقطہ نگاہ سے تمام تر عوامل پر دسترس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اشارے میں یہ کتابوں سے مدد حاصل کر کے میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہمی تعلقات کو مربوط و مستقم کرنا کیوں ضروری تھا کیونکہ لوگ آپس میں ڈیوائیڈ ہو چکے تھے اور ڈیوائیڈیشن کے لیے بہت سارے ریزنس تھے وہ آپ تاریخ کے کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں آگے آپ دیکھیں گا علیگرہ تحریک کا خمیر اب یہ خمیر خمیر تو تمہیدی کلمات میں جس چیز کا ہم نے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں خمیر ہی میں آتی ہے اور اٹھارہ سو ستاون کے بعد مغلیہ دور حکومت کا جو خاتمہ ہوا اور انگریزوں کی حکمرانی کا جو دور شروع ہوا تو وہاں پر سرسید احمد خان نے اس چیز کو محسوس کر لیا تھا اور مستقبل کے ہندوستان کی تصویر ان کی نگاہوں کے سامنے آ چکی تھی اسی لئے انہوں نے بیدار کرنے کے لیے انگریز زبان کو سیکھنے پر زور دیا اور صرف زور نہیں دیا بلکہ انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی کیا ترجمے بھی کیے گئے وہاں پر اور اس کے بعد میں انہوں نے ایٹین سکشٹی نائن میں انگلستان کا سفر بھی کیا اور سفر کرنے کے بعد انگریزی نظام تعلیم طرز معاشرہ طرز زندگی اخلاقی اور سماجی طریقہ کار کو بہت قریب سے دیکھا بارک بینی سے جائزہ لیا اور وہاں پر رہ کر جائزہ لے کر مشاہدہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ جب وہ ہندوستان میں پہنچیں گے تو آکسفورڈ اور کیمریج کے طرز پر وہاں پر بھی تعلیمی ادارہ کھولا جائیں گا آپ دیکھ لیجئے وہ چھوٹا سا ننہ پودا جو خیال کی صورت میں سرسید احمد خان کے ذہن میں عبرا تھا انگلستان کے سرزمین پر وہ ایک آج طویل درخت بن کر علیگرہ مسلم یونیورسٹی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور پھر اٹھارہ سو اکیتر میں وہ ہندوستان واپس آتے ہیں اور پھر چوبیس مائی اٹھارہ سو پچھتر کو علیگرہ میں مدرسط العلوم کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے اور اٹھارہ سو ستیتر میں مدرسط العلوم کو محمدن انگلو اورینٹل کالیج کا درجہ دیا گیا محمدن انگلو اورینٹل کالیج کا درجہ دیا جاتا ہے مدرسط العلوم کو اور دھیرے دھیرے یہ ادارہ جو ہے وہ ترقی کرنے لگا اور سرسید کی خواہش یہ تھی کہ یہ کالیج یونیورسٹی میں تبدیل ہو جائے لیکن ان کی زندگی میں ان کی حیاتی میں ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیوں ممکن نہیں ہو سکا اس کو بھی ہم یہاں پر دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسباب تھے کہ وہ خواب جو سرسید احمد نے سجایا تھا اس کی تکمیل کن لوگوں کے ذریعے سے ہوتی ہے در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ بیس لاکھ کا فنڈ اس وقت دینا تھا یونیورسٹی کی قیام کے لیے کیونکہ روپیا مختص کرنا ہوتا ہے چاہے وہ اٹھارہ سو ستاون کا وقت تو ہو یا دوہزار چوبیس کا وقت تو ہو اگر آج بھی آپ انگلیش میڈیوم اسکول شروع کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ادارہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایک فنڈ ہوتا ہے یا جسے ڈیپوزیٹری فنڈ کہا جاتا ہے بعض کورسز کے لیے یا بعض اسکولوں کی اشارت شروع کرنے کے لیے وہ فنڈ گورنمنٹ کو دینا ہوتا ہے اور ویسی بھی جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں انگریز زبردستی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فنڈ مختص کر رہی تھی یا زیادہ سے زیادہ پیسہ لگا رہی تھی جیسے چھاپا کھانے پر اگر آپ کو چھاپا کھانے کی یعنی کہ پریس کی اجازت چاہیے تو آپ کو اتنا اتنا روپیہ ڈیپوزیٹ کرنا ہوں گا اب یہ ڈیپوزیٹ کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس یا ہندوستانیوں کے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی نہ یہ رقم ڈیپوزیٹ کر پائیں گے نہ چھاپے کھانے کی انہیں اجازت مل پائیں گی تو چھاپے کھانے بند کروانے کی بجائے کیونکہ چھاپے کھانے بند کروائیں گے تو ہندوستانیوں میں ناراضگی پیدا ہوں گی انقلاب کے صورت میں اور دو چار لوگ سامنے آ جائیں گے تو اب انگریزی حکومت نے کیا بہانہ تلاش کیا کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہم تو اجازت دینے کے لیے بیٹے ہیں آپ پیسہ لاکر ڈیپوزیٹ کیجئے ہم آپ کو منظوری دینے کے لیے تیار ہے تو اس طریقے سے انہوں نے چیزوں کو گڑمڑ کرنے کی کوشش کی تھی سر سید احمد خان کے روابط کافی مضبوط تھے لیکن چونکہ جو رقم انہیں دینی تھی وہ اس وقت جھٹا نہیں پائے تھے اور سر سید کے انتقال کے بعد نواب موسین الملک نے علیگر کالیج کو یونیورسٹی کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی مگر ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا کہ ان کے زندگی میں صرف آٹھ لاکھ روپیے ہی جمع ہو پائے تھے کیونکہ جس عہد کے ہم بات کر رہے ہیں ہر کوئی پریشان حال تھا اب ایسے میں ایک یونیورسٹی کے قیام کے لیے اگر چندہ بھی جمع کرنا ہوتا تو چندہ جمع کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ انگریزوں نے بہت سارے ٹیکسس ہم کے اوپر نافذ کر دیئے تھے انگریزوں کے ٹیکسس کو ادا کرتے ہوئے ایک عام انسان یا کسان جو ہے وہ ہلاک ہوتا جا رہا تھا ایسے میں کسی تعلیمی بیداری کا تصور کرنا بھی مشکل تھا کس دور میں جس دور میں تحریکی طرق موالات چلائی گئی تھی یعنی کہ ہم انگریزوں کے دفتروں میں جو برسرے روزگار تھے وہ لوگ بھی اپنے کام کو چھوڑ کر جا رہے تھے بائیکارٹ کیا جا رہا تھا سعودیشی تحریک آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ہم نے کپڑے انگریزوں کے اتار دیئے تھے خادی پہننا شروع کر دی تھی جو برسرے روزگار تھے وہ ویارس لے رہے تھے والنٹری ریٹائرمنٹ لے رہے تھے اور تعلیم سے دوری ایک نتیجے میں دیکھنے کو میڑ رہی ہے ایک سرسید احمد خان تھے اور دوسرے جو ہے ایک منٹ یاد آیا راجہ رام مہن رائے راجہ رام مہن رائے تھے جنہوں نے تعلیم کی طرف رقبت دلانے کی کوشش کی تھی دو سپاہی اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں تو خیر یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد نواب محسن الملک کو انہیں کوشش کی لیکن اتنا روپیہ جمع نہیں ہو پایا پھر ان کی وفات کے بعد آگا خان نے کوشش کی تھی بیس لاکھ روپے اکھٹا کیے اور پھر انیس سو بیس میں حکومت سے منظوری ملتی ہے کہ یہ کالیج اب مسلم علیگرہ مسلم یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر پائیں گا اور اس طریقے سے یہ دیکھیں خواب کب سجایا گیا تھا خواب اٹھارہ سو اکتر میں ایٹین سکٹی نین میں سفر کیا اور پھر اٹھارہ سو اکتر میں وہ واپس آئے اور اٹھارہ سو پچھتر میں ایک چھوٹے سے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور وہی مدرسہ آگے چل کر یونیورسٹی کی شکل اختیار کرتا ہے کاش پیاج وہ افراد جو علیگرہ مسلم یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں وہ اس جذبے کا احساس کر سکتے جو سر سید احمد خان نے بڑی جافشانی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی ہے میں ان اسٹوڈنٹس کو جانتا ہوں جو ایم یو میں ریسرچ کر رہے ہیں پیش ڈی کر رہے ہیں بیچارے چار چار سال پانچ پس سال سات سات سال اپنی ایڈیا رگڑتے رہتے ہیں لیکن ان کا تحقیقی مقالہ جو ہے وہ کسی سبب سے سبمٹ نہیں ہو پاتا ہے یا انہیں ڈاکٹریٹ کے ڈگری نہیں مل پاتی ہے بہت سارے مسائل وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایم یو میں جو پڑھاتے ہیں تو ان کی انانیت ان کا ایگو جو ہے وہ سر چڑھ کر بولتا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دو چار چیزوں کی خرابی کے وجہ سے ساری چیزیں وہاں پر خراب ہو گئی ہیں میں صرف ایک ادھاران کے طور پر ایک بات رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کتنے درد کے ساتھ وہ ادارہ تعمیر ہوا تھا کاش کے اس درد کو محسوس کیا جا سکے وہاں پر آپ کو سرخی العلماء نظر آ جائیں گے اور علیگرہ مسلم انیورسٹی سے نکلنے والے جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت میں جتنی بھی قلمکار ہے وہ سب علیگرہ مسلم انیورسٹی سے نکلے ہیں قاضی عبدالسطار کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے قاضی عبدالسطار صدر شعب اردو رہ چکے ہیں قاضی عبدالسطار کو جب ایوارڈ میر رہا تھا ان سے فرمائش کی گئی تھی حکومت وقت کی جانب سے کہ غالب کی شاعری تو ہم نے بہت سنی ہے غالب پر ذرا ناول لکھ کر بتائیے اور قاضی عبدالسطار یہ وہ شخص ہے جنہوں نے غالب کے اوپر ناول لکھا ہے اسی طریقے سے ملیٹری میں قاضی عبدالسطار کی کتابیں موجود ہیں آپ پڑھے لیجئے ان کی کتابوں کو دارہ شکوہ پڑھے لیجئے یا پھر پیتل کے گھنٹا پڑھے لیجئے انہی کے زیر سائے جو عدب پروان چڑھا تھا اس میں آپ کو اس وقت کے ایشیا کے سب سے بڑے قلمکار سید محمد اشرف جو کہ ہندوستان کے چیف انکم ٹیکس کمیشنر تھے وہ آپ کو نظر آتے ہیں اسی یونیورسٹی سے نلسار یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے فیضان مصطفی صاحب جو لو کالیج کے ویسے تھے جن کے لکچس آپ یقینا سنتے ہوں گے وہ اسی جگہ سے فارغ ہے پیغام آفاکی کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں گزنفر کو دیکھ سکتے ہیں نیر مسعود کو دیکھ سکتے ہیں صدیقی صاحب کو آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی حال فلال میں جو ریٹائر ویب پروفیسر سگیر افراہیم انہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں پائے کے افراد الیگل مسلم انیورسٹی سے نکلے ہیں لیکن آپ اس وقت تکے جی ہاں سائمہ سورس وغیرہ چاہیے وہاں پر ایڈمیشن کیلئے سارے معاملات ہوتے ہیں تو خیر بتانے کا لب بلو باب صرف اتنا ہے کہ کاش یہ جو لوگ بچوں کو ستاتے ہیں وہ احساس کر لیتے کہ ایک ایک پائی جمع کر کے یہ امارت تعمیر کی گئی آج پور شکو امارت موجود ہے وہ سیلفی کھچانے کے لئے ووٹس اپ پہ شیئر کرنے کے لئے فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے لئے وہ سنیری سنیری امارتی آج موجود ہے جس کے اوپر پروفیسر حضرات فخر محسوس کرتے ہیں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے عالی شان فوٹو لگاتے ہیں اور جب بچے ان کے پاس آتے تو ان کو ڈاڈ ڈپٹ کر ہکال دیا جاتا ہے نکال دیا جاتا ہے کاش کہ وہ سرسید احمد خان کی ان کاوشوں کو پڑھنے کی کوشش کرتے پڑھنے کی کوشش کیا کرتے یقیناً انہوں نے پڑھ رکھا ہے تب ہی تو اس منصف پر وہ فائز ہے لیکن یہی بات ہے قاضی عبدالستار نے بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ جب ایک مرتبہ انسان روزگار حاصل کر لیتا ہے یا اس مسنت پر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ باتیں جس میں قوم کا درد ہے قوم کا احساس وہ صرف مائیک پر بولنے کی حد تک باقی رہ جاتا ہے باقی ساری چیزیں کتابی بن جاتی ہے وہ احساس مردہ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ جب پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے اس اقزام کو جارب کے ساتھ کامیاب کریں گے تو آپ ایک اچھے مدرس بن کر سماس سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے خیر آگے بڑھتے ہیں آگا خان کی محنت کے بعد میں یہ کالج جو ہے علیگرہ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کرتا ہے اور بڑے بڑے لوگ یہاں سے وابستہ تھے آپ کو سرسید کے رفقائے کار میں حالی پہلے تنقید نگار شبلی نمانی تقابلی تنقید کی بنیاد رکھنے والے تھے کہ حالی کون ہے جنہوں نے حیات جابید لکھی جنہوں نے یادگار گالیب لکھی جنہوں نے حیات سادی لکھی شبلی کمپریٹیو شٹڈی کے بانی موازنہ انیس و دبی لکھنے والے ڈپٹی نظیر امد پہلے نابل نگار آزاد پہلے انشائی نگار نیرنگ کے خیال آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے محسن الملک ہے مہدی مولوی زکاولہ سجاد قاضی محمد اقبال آگا خان مطلب سر سید نے کوئی چھوٹے مٹے شاگردوں کی جماعت تیار نہیں کی تھی کوئی تنقید کا بانی نظر آتا ہے کوئی ناول نگاری کا بانی نظر آتا ہے کوئی تقابلی تنقید کا یہ تقابلی جائزے کا بانی نظر آتا ہے کوئی انشائیوں کا بانی نظر آتا ہے ایسے قد آور افراد کو تیار کیا تار سر سید احمد خان نے اور ان کے زیر سایا شبلی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے شبلی اپنے آپ میں ایک انجومن ہے شبلی نے پھر جس طریقے سے لوگوں کو تیار کیا ان کی ایک طویل فیرست آپ کو دیکھنے کو ملنگ اور شبلی کے جو شبلی کو ہم پڑھیں گے ابھی آگے چل کر پڑھیں گے مکمل یہ حالی کو بھی پڑھنے والے نظر کو بھی پڑھنے والے آزاز صاحب کو بھی ہم پڑھنے والے ہیں یہاں پر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سر سید احمد خان کے آس پاس کیسے ستارے موجود تھے اور سر سید کے سوچ کتنی بہتر ہوں گی کتنی امدہ ہوں گی کہ یہ سب دیکھو پڑھا لکھا انسان جو ہے نا اور پڑھا لکھا بھی اس پائے کا پڑھا لکھا وہ کسی کے سرپرستی کو برداشت نہیں کرتا ہے ہاں برداشت اس وقت کرتا ہے جب نیت میں خلوص موجود ہوتا ہے جب گرس موجود ہوتے جب قابلیت موجود ہوتی جب قوم کا درد موجود ہوتا ہے یہ ان احباب نے جب قوم کا درد دیکھوں گا تب ہی تو وہ وابستہ تھے سر سید احمد خان سے ہاں جب انہوں نے لکھا ہے جیسے حالی نے حالی نے جب یادگار غالب لکھی حیات جاوید لکھی سر سید احمد خان پر جو کتاب انہوں نے لکھی تھی حیات جاوید تو شبلی نے کلم اٹھائے اور شبلی نے برملا کہا تھا کہ یہ تو مکمل مدہی کی کتاب ہے یہ کسی کی سننے والی نہیں تھے یہ وہ ہے نا اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربائی یہ آج کا معاشرہ جو ہے نا وہ چاپلوسی بھرا ہو گیا ہے آگے پیچھے گھومنا ہے چاپلوسی کرنا ہے اور ہم نے ایسے کاموں کو جو ہے نا وہ بڑا اچھا سنیرہ سا ٹائٹل دے دیا ہے حکمت عملی کہیں کی حکمت عملی کوئی اور کرے تو چاپلوسی تم کرو تو حکمت عملی سرسید پر جب کتاب لکھی گئی حیات جاوید حالی کے ذریعے سے شبلی نے کلم اٹھایا حلا کے رفقہ میں شامل تھے سرسید سے محبت کرتے تھے انسیت رکھتے تھے حالی سے لیکن کلم اٹھایا اور لکھ دیا کہ کتاب تو مکمل مدہی ہے ایسے جیالے رفقہ کار تھے سرسید کے ساتھ میں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں تو علیگرہ تحریک دراصل سرسید کے اس خواب کا نام ہے جس کی تعبیر ہمیں آج ہندوستانیوں کے زندگی میں عام اور مسلمانوں کے زندگی کے لئے مختلف شعبوں میں خاص دکھائی دیتی ہے تو یہ سرسید خان کے ذریعے سے پروان چڑھنے والی تحریک ہے اب اگر آپ کے سمجھ میں آیا ہوں گا تو کچھ نظر کچھ باتیں ہم سرسید احمد خان کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں سرسید کو میں کسی اور جگہ پڑھانے والا تھا لیکن پھر میں نے مناسب خیال کیا کہ جب بات علیگرہ تحریک کی ہو رہی ہے تو آج ہی ہم سرسید احمد خان کو پڑھ لیں گے کیونکہ سرسید کو آپ کو یونٹ نمبر ایٹ میں پڑھنا ہے سلیبس میں آپ کو بتا دے تو کہاں پر پڑھنا ہے سرسید احمد خان کو کیونکہ یونٹ نمبر ایٹ میں ان کا ذکرہ آنے والا ہے یہاں پر دیکھ لیجئے اردو کے اہم مضمون نگار سرسید احمد خان مضامین سرسید کے حوالے سے یہ یونٹ نمبر ایٹ کا سلیبس آپ دیکھ رہے ہیں یونٹ نمبر ایٹ گیر افسان بھی اس میں آپ کو حالی کو بھی پڑھنا ہے یہ دیکھ لیجئے اس میں آپ کو شبلی کو بھی پڑھنا ہے نیچے آ جائیے یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے اسی میں آپ کو آزاد کو بھی پڑھنا تھا تو یہ دیکھ لیجئے ٹھیک ہے ابھی کے حوالے سے میسیج کیجئے اگر سمجھ میں آگیا ہو تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سرسید صاحب کو آج ہی پڑھ لیتے ہم زبیر اللہ صاحب ہم بات کرتے ہیں موکٹ 2 ستمبر کے بعد آپ کی جانب سے میسیج ہے پہلے ہم ٹاپک کو سمجھ لیتے ہیں لاشٹ میں پھر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ آپ کے جو ٹاپک سے ہٹ کر جتنے بھی سوالات ہیں میں سیشن کی لاشٹ میں ہر سوال کا جواب دوں گا ٹھیک ہے نزت ابھی یونٹ امبر ایٹ نہیں ہوا ہے جب ہوں گا تب یہ ہری تفصیلات ہم پڑھیں گے ابھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم یہاں پر پڑھنے والے تھے لیکن ان کو ہم آج ہی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے سر سید احمد خان کے حوالے سے شروع کرتے ہیں اہم پوائنٹ نام تھا سید احمد سر کا خطاب آپ کو دیا گیا تھا جیسا کہ ڈاکٹر اقبال کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ نے سر کا خطاب ان کے جو استاد تمیر حسن انہیں بھی دینے کے کہا گیا تھا لیکن ان کو نہیں دیا گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت اعزازی طور پر ہی خطاب دیا جاتا تھا مان سمان میں اضافے کے لیے تو آپ کو سر کا خطاب دیا گیا اور پھر سر سید احمد خان کے نام سے آپ مشہور ہوئے سترہ اکتوبر سن اٹھارہ سو سترہ کو دہلی میں آپ کی ولادہ تھی والد تھے سید محمد تقی والدہ کا نام تھا عزیز نیسہ بیگم نانا خواجہ فرید الدین اٹھارہ سو بائیس میں بسم اللہ کی رسمیں ہوئی اور گیارہ برس کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی تھے سید محمد آپ کون تھے سید احمد بھائی تھے سید محمد یہ ایک اخبار نکالا کرتے تھے اس کا عنوان تھا سید الاخبار کیونکہ محمد حسین آزاد کے والد محمد باقیر وہ اخبار نکالا کرتے تھے اردو اخبار جو بعد میں اخبار زفر یہ بن گیا تھا اور ان کے بھائی جو تھے سید الاخبار یہ نکالا کرتے تھے انیس سال کے عمروں میں پارسہ بیگم سے شادی ہوئی شادی کی دو برس کے بعد میں والد سید محمد تقیقہ انتقال ہو گئے دو بیٹے تھے سید حمد اور سید محمود ان کو آپ پڑھیں گے آگے یونٹ میں پڑھیں گے جب انہوں نے افغانستان وغیرہ کا دورہ کیا تھا ڈاکٹر محمد اقبال کے ساتھ میں ان کا تذکرہ آئیں گا تو نام آپ یاد رکھ لی جائیں گا ایک بیٹی تھی امینہ آپ نے منصفی منصفی یعنی جج بننے کے لئے جو اگزام ہوتا ہے وہ پاس کیا تھا اور پاس کرنے کے بعد آپ اپوائنڈ بھی ہوئے تھے بڑے بھائی کا بھی انتقال آپ کا ہو جاتا ہے اٹھارہ سو سہتالیس میں آساروس سنادید کو آپ نے شائع کیا تھا آساروس سنادید پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے وقت اگر میسر ہو تو ضرور پڑھے لی جائیں گا دہلی کی قدیم امارتوں پر جو کتبیں موجود تھے ان کو آپ نے اس کتاب میں تحریر کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نقش بنانے کی کوشش کی بڑی محنت کی ہے سرسجد احمد خان نے آساروس سنادید میں اس کے بعد اٹھارہ سو چھپن میں آئین اکبری کی تصحیح کی اور اسے آپ نے شائع بھی کروایا اس کے اگلے سال انیس نومبر کو میرٹ میں والدہ یعنی عزیز النیسہ بیگم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے بڑا گم بھرا محول تھا کیونکہ والد جا چکے ہے بڑے بھائی کے انتقال ہو چکے ہے والدہ کا انتقال ہو چکے ہے 1857 کے پس منظر میں اسباب بغاوت ہند یعنی کہ بجنور میں جو سرکشی کی محیم ہوئی تھی اس کا ذمہ دار مسلمانوں کو بنایا جا رہا تھا اس پس منظر میں سرسید احمد خان نے یہ کتاب لکھی اور 1857 کے حوالے سے بھی بغاوت ہند کے جو اسباب تھے اس پر انہوں نے روشنی ڈالی ہے تو یہ دونوں کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اور دونوں کتابوں پر الگ الگ محققین کے الگ الگ نظریات منصفیق اگزام پاس کیا تھا انگریزوں کے ساتھ ملازمت کرتے تھے تو انگریزوں سے ملنا جلنا کافی زیادہ تھا اور مغربی علوم سے جو ہے رقبت بھی پیدا ہو رہی تھی اور سائنس علوم کا متعلق جدید طرز تعلیم کی طرف رقبت دلانے کی مسلمانوں کو آپ نے کوشش بھی کی تھی اسی مقصد کے لیے آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام بھی کیا تھا اور اسی مقصد کے لیے انگریزی کتابوں کو دیکھنے کے لیے انگریزی نظام تعلیم کو سمجھنے کے لیے کالجس کو دیکھنے کے لیے یونیورسٹیوں کو دیکھنے کے لیے اسکول کو دیکھنے کے لیے طرز تعلیم کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے انگلستان کا سفر بھی کیا تھا وہاں کے دو معروف رسالے تھے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر آپ نے بڑی قریب سے ان دونوں کو دیکھا سمجھا پڑھا اور انہی کے طرز پر اٹھارہ سو ستہون میں اپنا رسالہ تحذیب الاخلاق یہ جاری کیا تھا اور تحذیب الاخلاق میں اصلاحی مضامین شائع ہوا کرتے تھے اب اس کا تذکرہ میں نے کہا پر کیا تھا آپ کو یاد ہوں گا اس کا تذکرہ میں نے رومانوی تحریک کے طور پر کیا تھا کہ رومانوی تحریک میں کس طریقے سے آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہے کیونکہ رومانوی تحریک علیگر تحریک کے رد کے طور پر شروع کی گئی تھی اور رد کا سبب کیا تھا تحذیب الاخلاق اس کا سبب تھا کیونکہ اصلاحی مضامین یا کہلی جی خوشک مضامین یہاں پر لکھے جاتے تھے اور اسی میں پھر آپ کو جھلک بھی نظر آتی ہے کہ انشائیہ امید کی خوشی سید احمد خان کو جو مضمون ہے امید کی خوشی تحذیب الاخلاق میں شائع ہوا تھا تو اس مضمون کو پہلا انشائیہ تصور کیا جاتا ہے لیکن جاوید وششت کی وہ کتاب ملہ وجہ کے حوالے سے وہ مضمون وہ ریسرچ پیپر بھی سامنے آتا ہے کہ پہلے انشائیہ نگار ملہ وجہی ہے چونکہ ان کے تمثیلی کتاب سبرس اس میں انشائیہ کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن محققین یہ تطبیق کی ہے کہ ملہ وجہ کی کتاب سبرس میں انشائیہ کے نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں اور تحذیب الاخلاق میں یا تحذیب الاخلاق کے مضامین میں یا سرسیت کے مضمون امید کی خوشی میں ابتدائی اناثر دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن انہیں انشائیہ نہیں قرار دیا جا سکتا پہلے انشائیہ نگار ہے محمد حسین آزاد پہلے انشائیہ کی کتاب ہے نہرنگ خیال اب اس کو ہم نے کہا دیکھا تھا یونٹ نمبر ٹین میں جب میں آپ کو پڑھا رہا تھا ترجمہ ترجمہ پڑھاتے وقت میں نے آپ کو ذکرے کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ اور دوسرا ہوتا ہے آزاد ترجمہ دونوں ترجمہ میں کیا فرق کہ اس بات کو سمجھانے کے لئے میں نے نہرنگ خیال کا ذکر کیا تھا تو آپ نے اسپیکٹر ایکسپیکٹیٹر کو دیکھا ٹیٹلر کو دیکھا اور تحذیب الاخلاق جاری کیا تھا اس میں مذہب تاریخ سیاست اور سماج کے موضوعات پر مضامین شائع ہوتے تھے اور مضمون نگاری کا کام جو ہے سرسید نے شروع کیا اردن سادہ سلیس شگفتہ عام فہ مضامین انہوں نے لکھنا شروع کیے اور اس طریقے سے جو ہے آپ نے تحذیب الاخلاق کو جاری رکھا آکسپورڈ کو دیکھا تھا کیمریش کو دیکھا تھا اور اسی کی طرز پر ایک ادارہ شروع کرنے کی کوشش کی تھی اٹھارہ سو پچھتر میں مدرسط العلوم کی بنیاد آپ نے ڈالی تھی اور پھر اسے اٹھارہ سو ستیتر میں محمدن انگلو اورینٹل کالیج کا درجہ مل گیا تھا اور پھر ان کے رفتہ اکار نے کافی محنت کی اور اس تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے تغودہ کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا قافلہ سرسید کے ہامیوگ کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو اس طریقے سے کچھ سرسید کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں آج ہم نے سمات کی ہے اور آگے پھر ہم اور بھی زیادہ تفصیل میں سرسید احمد خان کو مضمون نگاری کسے کہتے ہیں مضمون نگاری کی آناسیر کیا ہے ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اب آپ کی جو سوالات ہیں ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ